شہود مانا چاند کا نظر آنا وجودِ حلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں دوربین لے کر جائیں مشین لگا کے ڈھونڈیں ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آجائے پروترہ کھلو نہ نظر آجائے تیس دن پورے کرلو کیونکہ تم کوئی چاند سورت کے پجاری تو نہیں ہو یہ تو میں نے تمہارے لئے ایک اندازہ رکھا ہے وہ شہودِ حلال ہے وجودِ حلال کے تو تم ضروری نہیں ہے اس لئے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں نہ ہو دفعہ ہو نہیں نظر آئے ہم اس کے کوپہ بند ہے اس لئے دوربین فرما فَإِنْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاسِينَ اگر چاند بادلوں میں آگیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا تو تم تیس دن اپنے پورے غلو یہ تو کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لئے لوگوں کے چھٹی کے لئے زکاة کے لئے نساب کے لئے نکاح کے لئے عدت کے لئے ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے بس اس کے علاوہ تو خوش نہیں ہم کوئی چاند سورج کے بجاری توڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پر بیٹھ کے چاند دھونے جائیں ہالی کیپٹل پہ چڑھ کے ماشاءاللہ مولویات تو پکڑ نہیں جاتے ہیں چاند کو افتر ہو یا تو ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاءاللہ اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے بھی چاند نظر آگیا ٹھیک ہے نہیں نظر آگیا ٹھیک ہے تمہیں خدا دس خوشیاں نصیب کرے ہمیں کرونوں نصیب کرے تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے باب ہیں تمہارے لئے ہسانی ہے یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے کہ بس اسی دن عید آئے گی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلاً مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور نو تاریخ کو آٹھ تھی اور یہ ہمیں عرفات ملے گئے بھول کر اللہ فرماتا ہے جس دن مسلمان نے عید منالی وہی عید ہے بس غلطی کی تو غلطی سے آٹھ بھی میری ہے نو بھی میری ہے انہوں نے آٹھ کو نو سمجھ لیا چلو ہم نے اسی کو نو بنا گیا آج کب انکر تو جب دین میں اتنی بسعات ہو سعہ ہو لیکن سمجھ نہ ہو اب اس کا کیا علاج ہے اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہو تو رمضان کے روزے کا افر فرض جو ہے وہ بھی عجرت کے بعد اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریعہ بھیجا سریعہ کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف اگر خود تشریف لے جائے تو وہ غزبہ تین سرائعہ بھیجے گئے پہلا سریعہ جب بھیجا گیا تو وہ بڑی بدلج والوں نے بنو بنی زمرہ والوں نے کافلہ جارا تھا قریش کا حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ کافلے پہ حملہ کریں ان نے کہا کہ نہیں ہمارا علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے یہ اب ہمارے حدود سے گھدر رہے ہیں ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانے اور وہ جانے لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہم نہیں حملہ گئے تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی گئے دوسرا سریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی بدلج نے روک لیا وہ بھی خالی واپس آ گیا یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد تیسرے سریعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں اور جانے والے کیتنے ہیں صرف آٹھ آدمی اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں تم جاؤ سفر کرو اور دو دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پہنے انہیں کہا جی بہت اچھا وہ جب چلے گئے دو دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر کافلہ قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پہ توقع کر کے جنگ آپ کر لیں تو جب انہیں پڑھا انہیں کہا ٹھیک اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آٹھ صحابہ اللہ کی شان دیکھیں کہ کافلہ جا رہا ہے جس میں دو سو اونٹ ہیں دو سو اونٹوں کا کافلہ ہے ان کے ساتھ آدمی ہیں نگران ہیں اچھا آٹھ آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ دو آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا اگر وہی در در دور 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 پاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی کافلہ نظر آ جائے حضور نے جو فرمایا کہ اگر کافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو تو وہ ڈھونڈنے گئے وہ خود گم ہو گئے باقی چھے بچ گئے تو پہاڑوں کے سفر سہراؤں کے سفر بندہ ایک ٹیلہ ادھر ہوا بس گیا پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں اور اگر سہراؤں میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہے ہیں پھر زیادہ عقل نہ دوڑا ہے برنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گمہتش کریں جائیں گے تو اب چھے آدمی بچے تو چھے آدمی جا کے حملہ کر دی کافلے پہ اچھا وہ کافلے والے ایسے ڈرے گئے وہ کافلے چھوڑ کے باگے دو آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے ایک قنام حکیم ابن اکحسان تھا اور ایک قنام عثمان ابن عبداللہ تھا اس کو قید کر گئے اور دو سو اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچی ہے سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینہ میں پہنچی دو سو اونٹوں پر مال لدہ ہوا معمولی سی بات تو نہیں ہوتی لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی اور رجب من اشعر الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے اب جناب مکہ والوں کو جب خبر بھی دی کہ کافلہ ہمارا لوٹا گیا دو بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شعور کر دیا کہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احل الشعر الحرم کہ حضور پانگ نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں کتارہ آپ نے حلال کر دی ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی اسی لئے تو ہمارا کافلہ مطمئن آ رہا تھا کہ رجب میں آ رہا ہے اس لئے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیا کہ رجب میں تو کیونکہ لڑائی ہوتی نہیں اللہ نے قرآن نہ ذکر اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شعور حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے کہ دو لیکن کسی کو مکہ سے نکالنا مسجد حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہیں آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکہ میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا والفتنة اکبر من القتل کیا کہتے ہیں اعتراض کس عباس سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مندے تم نے رجب میں لڑائی گئے احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس محبت